بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو عمد کھتا ہوں آج میں آپ کو ووڈسلر بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی سر لگر میں ووڈسلر�ronر سکتے ہیں یہ تھے ہیں تو چلیں ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو چلا سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئیں تو مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں تو وڈ سلر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو کھولنا ہے ڈکان کو کھول کے آپ نے جو ڈکان کے اوپر جو وڈ سلر لگا ہو اس کو آپ نے ساف کر کے واپس گیلن کے اندر ڈالنا ہے تاکہ کوئی بھی مٹیریل ہو وہ ضائع نہ ہو سکے اس کے بعد آپ نے ایک لکڑ کا پیس لے کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو کیمیکل اس کے اندر ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ سارا مکس ہو جائے اسی طرح لکڑ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سارے کو مکس کر دینا ہے یہ مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک اور ڈبا لے لینا ہے آپ نے جتنا بھی بنانا ہو جتنا آپ نے لگانا ہے تو اگر آپ آج سے لگا رہے ہیں تو تھوڑا سا بنانا پڑے گا اگر آپ گند سے لگا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ بنانا پڑے گا تو میں سپریے کے ساتھ لگا رہا ہوں اس لئے میں آدھا گیلن اس کے اندر ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر تھنر ڈالنے لگا ہوں آپ اچھا آپ نے جتنا آپ کو استعمال کرنا ہو آپ نے صرف اتنا ہی بنانا ہے کیونکہ یہ ڈرائی ہے یہ خوشک ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر تھنر ڈال دو تو یہ جلدی سارا خوشک ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ دوسرے دن تک یہ ضائع ہو جاتا ہے اور جو آپ نے دوسرا ڈبا ہے جس سے آپ نے مال اس کے اندر ڈالا ہے اس کو آپ نے اچھے طرقے سے پیک کرنا ہے دوبارہ تاکہ وہ بھی ضائع نہ ہو یہ اپنے تھنر ہے یہ میں ڈیولیکس آئی سی آئی کا بنا رہا ہوں سیلر جو سب سے زبردست سیلر ہے اور اس کے اندر میں ٹکسن کا تھنر ڈالا ہوں وہ بھی ایک اچھی کمپنی کا ہے تو تھنر ڈالنے کا طریقہ بلکل آپ کے سامنے ہے اگر آپ ململ کے کپرے کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ لگائیں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے اگر آپ گن کے سپری کے ساتھ لگانا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے تاکہ گن کے ساتھ آپ ایزی استعمال کر سکیں اتنا زیادہ بھی پتلا نہیں رکھنا بس سالکا سا رکھنا ہے تو تھنر اگر آپ نے سو گرام سیلر ڈالا ہے تو دو سو گرام آپ کو تھنر ڈالنا پڑے گا اس کے اندر تو پھر اس کے اندر سنر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا ایک ململ کا کپڑا اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا میں اس کے اندر پھر دوبارہ تھنر ڈال رہا ہوں تاکہ میں سپری کے ساتھ لگانا ہے وہ زیادہ گاڑا تھا اس لیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے سو گرام سیلر بنانا ہو تو آپ نے اس کے اندر کم سے کم دو سو گرام تھنر ڈالیں پھر آپ کا جو سیلر ہے وہ زبردست اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا دوستو تو اب کچھ رے نہیں گیا ہے آپ کو بتانے کے لیے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے تو چلیں آپ کو اسپری کر کے لگا کے دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح اسپری کر سکتے ہیں تو یہ میں اسپری کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ نے بھی اگر اسپری کرنا ہو تو بلکل اس طرح کریں اگر ویڈیو کے مطلب کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس سے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں سبسکرائب لازمی کا مم تاکہ آپ کو اور میری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہیں تو اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گیا اوکے السلام علیکم